بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکھتا ہوں لاہور دیکھیں لاہور کو میں نے لکھا یہ ایک لفظ ہے جو کہ اردو کا لفظ ہے اب اس کا انگلیش میں ترجمہ تو نہیں ہو سکتا اب لاہور کو ہم لاہور ہی لکھیں گے اور اس کو ہم کس طرح لکھیں گے لاہور ٹھیک ہو گیا اب یہ جو لاہور میں نے لکھا ہے یعنی کہ اردو کا لفظ ہے لیکن اس کو میں نے انگلیش کریکٹرز استعمال کرتے ہوئے انگلیش لیٹرز استعمال کرتے ہوئے میں نے لاہور لکھا ہے تو اب اس کو ہم رومن کریکٹرز بولیں گے اسی طریقے سے میں یہاں پہ لکھتا ہوں اس نے کہا اس نے کہا اس کو میں انگلیش میں لکھتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ اس کو میں نے انگلیش میں اس کی translation نہیں کی ٹھیک ہے میں نے وہ نہیں لکھنا میں نے لکھنا ہے اس نے کہا اس کو انگلیش میں لکھا ہے تو یہ رومن کریکٹرز کلائیں گے تو رومن کریکٹرز کے اندر جیسے آپ میسج کرتے ہیں ٹھیک ہے لکھتے تو اردو ہے لیکن اس کو آپ انگلیش کریکٹرز کے اندر لکھتے ہیں تو پھر اسے ہم کہیں گے رومن کریکٹرز اب ان کو لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو اردو کے حروف تحجی ہیں وہ انگلیش کے کون سے لیٹس کی آواز نکالتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھتا ہوں علف ٹھیک ہے تو علف جو ہے یہ اے کی آواز پیدا کرتا ہے اگر آپ اکبر لکھتے ہیں تو یہ اے سے لکھا جائے گا اب اسی طریقے سے جب آپ علف کے اوپر زبر بناتے ہیں تو یہ اے کی آواز ہی آئے گی یہ اے ہی لکھا جائے گا اگر آپ علف کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں تو یہ اے کی آواز پیدا کرے گا یا پھر آئی کی آواز پیدا کرے گا اسی طریقے سے جب آپ علف کے اوپر پیش لگا دیتے ہیں تو پھر یہ یو کی آواز پیدا کرے گا جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے اس تو یہ دیکھیں علف کے اوپر پیش ہے تو میں نے یہاں پہ یو استعمال کیا ہے اس اسی طریقے سے اگر آپ علف کے اوپر مدہ لگا دیتے ہیں اور یہ آ کی آواز پیدا کرتا ہے تو پھر یہاں پہ آپ نے سنگل اے نہیں لگانا بلکہ دو اے لگائیں گے تو پھر جا کے یہ آ بنے گا جیسے آپ لکھتے ہیں آپ میں یہاں پہ لکھتا ہوں آپ تو آپ کو ہم اس طریقے سے لکھیں گے آپ اگر سنگل اے لکھیں گے تو پھر یہ آپ نہیں پڑھا جائے گا یہ پڑھا جائے گا آپ تو اس لئے ہم نے آپ لکھنا ہے تو ڈبل اے لکھنا ضروری ہوگا اب اسی طریقے سے اب میں کیا کرتا ہوں کہ این کو بھی یہاں پہ شامل کر لیتا ہوں تو یہ بھی اے کی آواز پیدا کر رہی ہے جیسے ہم لکھتے ہیں آم کونسا آم یہ والا آم ٹھیک ہے اس کو انگلش میں کیسے میں لکھوں گا ڈبل اے ایم آم اور اسی آم کو میں اب علیمتہ آ کے ساتھ لکھتا ہوں تو یہ آم ہے جو کہ پھل ہوتا ہے تو اس کو بھی جب میں لکھوں گا تو ڈبل اے لکھوں گا ڈبل اے ایم آم اب دیکھیں دونوں آم آم ہیں تو این کی آواز بھی آ کی آواز پیدا ہو رہی ہے تو اس لئے آپ یہاں پہ ساتھ این کو بھی شامل کر لیں یہاں پہ این کو شامل کیا این کے اوپر زبر لگایا یہاں پر بھی این کو شامل کیا این کے نیچے زیر لگائی اور یہاں پر بھی این کو شامل کیا آم آہ کے آواز اگر علف کے بعد علف کے اوپر پیش ہے اور آگے واو ہے تو یہ او کی آواز پیدا کرے گا تو او کو لکھنے کے لیے آپ نے ڈبل او کا استعمال کرنا ہے اسی طریقے سے اگر آپ این پر شوہ او لکھتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ نے ڈبل او کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ مثال میں دیتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں میں اوپر او پر تو یہاں پہ میں اوپر کو اس طریقے سے لکھوں گا ڈبل او پی اے آر کیونکہ پی کے اوپر زبر ہے اور ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ اگر کسی حرف کے اوپر زبر ہے تو اس کے بعد یہ جو زبر ہے یہ اے کی آواز پیدا کرے گا ٹھیک ہے تو پر پی اے آر پر اوپر تو اوپر کو ہم اس طرح لکھیں گے اب اسی طریقے سے اگر آپ آپ الف کے نیچے زیر لگاتے ہیں اور آگے چھوٹی جائے ہوتی ہے تو ای کی آواز پیدا کرتا ہے ای تو ای کو لکھنے کے لیے آپ نے ڈبل ای کا استعمال کرنا ہے پھر یہ کوئی بھی لفظ آپ لکھیں گے تو ای جو ہے وہ صحیح پڑھا جائے گا مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھتا ہوں میں اپنا نام ہی لکھ دیتا ہوں نوید نوید تو یہ دیکھیں کہ نون کی جگہ آ گیا ان واو کی جگہ آ گیا اب دیکھیں ن کی آواز ہے ن نون کے اوپر زبر ہے ن تو یہاں پہ اے لگانا ضروری ہوگا ن کی آواز آئی ہے اس کے بعد آپ وی لگا دیں اور آگے وید یہ دیکھیں ڈبل ای لگاؤں گا اس کے بعد دال کی جگہ میں ڈی لگا دوں گا تو یہ نوید پڑھا جائے گا تو حمید کو بھی ہم اس طرح لکھیں گے ایچ اے ہ کیونکہ ہے کے اوپر زبر ہے اور میم کے نیچے زیر ہے آگے چھوٹی جائے ہے ہ میم کے جگہ اہم آ جائے گا اس کے بعد یہ ڈبل ای آ گیا اور پھر یہ ڈی آ گیا حمید اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ حمید کو اس طریقے سے لکھ دیتے ہیں ہ اے ایم آئی ڈی تو یہ حمید نہیں پڑھا جائے گا یہ پڑھا جائے گا حمید جیسے حامید ہوتا ہے حامید ٹھیک ہے تو حامید یہ پڑھا جائے گا حمید نہیں پڑھا جائے گا تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے تو آج کی ویڈیو جو ہے یہ میں نے آپ کو صرف بتایا ہے کہ رومن کریکٹرز جو ہیں وہ ہوتے کیا ہیں اور پھر علی فور این کی آواز جو ہے وہ کہاں پہ چینج ہوگی اور آگے جو انگلیش کے لیٹرز ہیں وہ کون کون سے استعمال ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد نئی ویڈیو کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ اردو کے جو حروف تحجی ہیں وہ سارے کے سارے میں لکھوں گا اور ان کے ساتھ آگے پھر انگلیش کے جو لیٹرز ہیں وہ لکھوں گا کہ اردو کا کون سا حرف انگلیش کا کون سا حرف آواز نکالتا ہے ٹھیک ہے تو ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہاں پہ دے دیتا ہوں جیسے زوئے ہے زال ہے زے ہے اسی طریقے سے زواد ہے تو ان چاروں کے لیے زیڈ استعمال ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر سیکھیں گے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ہمیں دوبارہ حاضر ہوں گا اجازت چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم